السلام علیکم جو لوگ نیو ہیں جو لوگ پڑانے ہیں وہ آج میں بنا رہنے لگی ہوں انڈیا کی ایک مشہور دیش جس کو وہ لوگ کہتے ہیں موموز اور یہ موموز جو ہیں کافی سارے ادر کنٹریز میں ملتے ہیں الگ الگ نام سے ملتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ انڈیا والے جو ہیں ہر ٹائم مومو 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 کھاتے ہیں مارننگ میں مومو دن میں مومو شام میں مومو رات میں مومو آدھی رات کو مومو تو ہم بھی یہ مومو ٹائم کریں اور دیکھیں کہ یہ مومو ہے کیا چیز جو ہر کوئی کھائے جا رہا ہے ہر وقت کھائے جا رہا ہے میں سوچا کہ بنا ڈالتی ہوں میں یہ مومو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں ٹیسٹ کیسا آئے گا اس کا اس کے لئے میں نے بڑی حمد کی لیکن پہلے میں نے سوچا کہ چیزیں ویسٹ نہ ہو جائیں اللہ جانے کیسا ٹیسٹ ہوگا پہلے چھوٹے سے ہم شروعات کرتے ہیں تھوڑا سا بنائیں گے اور وہ بھی بنائیں گے ہم ویجیڈیریا تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں میں نے ایک پین لیا ہے جس کو میں نے چولے پر آت دیا ہے تھوڑا سا تیل اس پر اٹھالا ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس کے بعد میرے پاس صرف یہی سبڈیاں گھر میں موجود تھیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی سبڈیاں یا گوشت وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائیس ہے ریسپی میں نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ جو ریسپی ہے یہ یوٹیوب پر انہیں واپ جو ہے وہ ہر چینل کے اوپر ہے تو جس طرح سے میں نے بنایا ہے میں نے کیا چیزیں استعمال کیے وہ میں بتا رہتی ہوں ورنہ ویرییشن تو ہر کوئی اپنی اپنے اکارڈنگ نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر مشروم ڈال دیں کورن ڈال دیں چکن ڈال دیں مٹن ڈال دیں جو مرضی ڈالیں میرے طرح سے نوڈلز ڈال دیں میرے طرح سے خالی بنا لیں تو میں نے کیا کیا میں نے جو کیا سب سے پہلے وہ میں بتا رہی تھے میں نے ڈالے گارلک چوپ کر کے اس کو ہلکا سا میں نے صرف ہلکا سا سوتے کیا ہے اس کا کلر چین نہیں کیا اس کے بعد میں نے ساری جتنی بھی سبزیاں میرے پر تین ہی تھی جتنی تو میں ایسے کہہ رہی ہوں جیسے میں نے کوئی بھرکے ڈالی ہے تین ہی سبزیاں تھیں گاجر شملا مرش اور بندگو بھی یہ میں نے چوپ کی چوپ میں نے کی ہے چوپر میں وہ جو ہینڈ چوپر میں نے پہلے ریویو دکھایا تھا اس سے میں نے یہ چوپ کیا ہے زندگی آسان ہو چکی ہے جب سے وہ چوپر آیا ہے میرے زندگی میں تو جناب یہ سب کچھ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے ہلکا ہلکا سا سوتے کرنا ہے گلانا نہیں ہے بالکل بھی صرف ہم نے جو پانی ہے نا سبزیوں کا ہلکا سا وہ خوش کرنا ہے اور مسالے تھوڑے سے ہم نے ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم نے سوتے فرائے کرنا ہے تاکہ سوری سوتے فرائے نہیں کرنا سوتے کرنا ہے تاکہ جو مسالے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے ان سبزیوں کے اندر اور یہ تھوڑا سا اچھا لگے تو اس میں صرف تین ہی جزہ جاری ہیں نمک ہے کالی مرچے اور سویا سوس ہے نمک کالی مرچے آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے سویا سوس کی کانٹی ٹھوڑی رکھنی ہے تاکہ ویجیٹیبلز کا رنگ خراب نہ ہو تو میں نے صرف ایک کھانے کا چمچ اس میں سویا سوس ڈالا ہے نمک جو ہے وہ بھی میں نے ڈالا تھا آدھا چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ میں نے کالی مرچ ڈالا تھا تاکہ سپائسی زیادہ ہو جائے اس کے بعد صرف ایک دو منٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ یہ اچھے سے پانی خوشک ہو جائے سبزیوں کا پکے نہیں صرف پانی خوشک ہونا ہے پھر اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے چولے سے اتار کے میں نے یہ سائٹ پہ رکھ دیا تاکہ اس کا کوکنگ پروسس جائے وہ ختم ہو جائے پھر ایک چیز طرح کا سٹیمر لے لینا ہے سٹیمر کے اوپر میں نے لگایا ہے ہلکا سا آئل اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی بیٹر پیپر تاکہ یہ موموز چپکے نہیں کیونکہ میں نے کافی دفعہ ویڈیوز میں دیکھا کہ موموز بیس میں چپک جاتے ہیں تو بیٹر پیپر لگا کے میں نے سراخ کر دیا تاکہ اس ٹیم بھی اچھی سے پاس آؤٹ ہو جائے اور موموز چپکے بھی نہیں یہ آٹا میں نے گون کے رکھ لیا تھا ٹرائے کر رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا ہی گوندا تھا میں اس کے چھوٹی چھوٹے سے پیڑے بنانکے تو گول گول روٹیاں بنا لوں گی بہت چھوٹی چھوٹی سے اسی جو شیٹ ہے وہ میں نے بلکل پتلی سی بیلی ہے بہت پتلی سی بیلی ہے اس کے بعد میں نے ایک کٹر لے لیا ہے یہ ڈھکن ہے ہے ایک بوتل کا اسے میں نے اس کو گول شیپ میں کٹ لیا ہے اور پھر فلنگ کریں گے اندر بند کرنا تو مجھے آتا نہیں ہے بس دککے بازیاں کروں گی میں پس شیپ جو بھی بنے گی وہ میں بنا دوں گی یہ جو ہے سارے موموز میں نے تیار کر دیا ہے اس کو پھر ہم کریں گے سٹیم اب سٹیمر کے لیے میں نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلے میں تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا ہے اس کو رکھیں گے ہم پتیلے کے اندر آٹا بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم شیلو فرائے والے بھی فرائے والے بھی موموز جو ہم ٹرائے کر لیتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا شیلو فرائے کر کے ان کو سائٹ پر رکھ دیا تاکہ اٹھڑنے ہو جائیں بیس منٹ ہو چکے ہیں بیس منٹ کے بعد موموز ہمارے تیار ہیں شیلو جہاں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے یہ جہاں میرے پاس چٹنی میں میں نے کیا کچھ رکھا ہے فائنل لوک موموز کی کچھ اس طرح کی ہے میں نے رکھی ہے گرین چٹنی کنور کی جلی سوس ٹیمیڑی کیچپ اور مایونی اس تو ہم ہر ایک کے ساتھ ٹرائے کریں گے میں نے امی کو بلائے ہے ٹرائے کرنے کے لیے تو لیت سی بسم اللہ الرحمن 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 ہائی مامر ہائی وائو بہت مزیک ہے بہت مزیک ہے اندر جو فیلنگ ہے اس کا ٹیسٹ بہت بہتری نا ہے ہم ایسے ہم یہ فائے ہو بہت مزیک ہے 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 ено بہت مزیک ہے ب گ amino مائو کی ساتھ بھی ڈرائے کرتے ہیں مائو خیلنوں کو خاص رشن ہی ہے گرین جلی گرین جلی سا مزیکا مائو مائو